اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حادرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس درس میں ماہ محرم کی فضیلت و اہمیت اور آشورہ کے روزے کی فضیلت کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے میں کوشش کروں گا ماہ محرم یہ مقدس و محترم مہنہ ہیں اس کے نام ہی سے جو ہے ہمیں اس کے تخدوس اور اس کی عظمت کا پتا چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہا یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مہینے کو جو ہے اللہ تعالی نے حرمت بخشی ہے اور شروع میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی سورہ توبہ کی اس میں اللہ تعالی نے کہا کہ مہنوں کی گنتی بارہ ہیں جس دن اللہ تعالی نے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا تھا ان میں سے اللہ تعالی نے کہا کہ چار حرمت والے مہنے تو ان مہنوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو تو اللہ تعالی نے اس میں جو چار حرمت والے مہنوں کی طرف جو اشارہ اللہ نے کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت مروی ہے صحیح بخاری میں اس میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ چار حرمت والے مہنوں سے مراد ماہ محرم، رجب اور ذوالخائدہ، ذوالحجہ یہ چار مہنے جو ہیں ان کو حرمت والے مہنے اللہ تعالی نے بنائے ہیں اس میں ہر خسم کی ظلم و زیادتی اور ہر خسم کی نافرمانی وہ اسے دیکھا جائے تو سال پھر جو ہے اللہ کی نافرمانی کرنا اور اللہ تعالی کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنا منع ہے لیکن ان چار مہنوں میں خاص طور سے ہر خسم کے گناہ اور غلطی سے جو ہے باز رہنے کی ہمارا آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے چونکہ بہت سارے اسلام سے مروی ہیں کہاں کہ جس طرح ان ایام میں، ان مہنوں میں جو ہے نیکی کرنے کا ثواب زیادہ کیا جاتا ہے اسی طرح گناہ کرنے سے بھی جو ہے اس کی سزا جو ہے سزا میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم اور آپ کو ہر طریقے سے کوشش کرنا ہے اللہ تعالی نے بھی اس طرف اشارہ کیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّا أَنفُسَكُمْ کہ ان مہنوں میں جو ہے اپنے آپ پر ظلم نہ کروں ظلم کے جو ہے کئی شکلیں اور صورتیں علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے پہلی بات جسے میں نے کہا کہ ہر خسم کے گناہ، ہر خسم کے جو ہے ہر خسم کے نام معصیت اور اللہ تعالی کو ناراض کرنے والے ہر عمل، ہر قول کو جو ہے انسان چھوڑ دیں ہمارا آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کریں کیونکہ یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے اسی طرح ظلم کے ایک شکل و صورت کہ ان مہنوں میں جنگ و جدال کرنا ختل و غارت گری، فساد مچانا یہ بھی حرام ہے عام دنوں میں جنگ کرنا کفار کے ساتھ جائز ہے لیکن ان دنوں میں جنگ کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے اور اسی طرح سے اس مہنے کا جو تخدس ہے اس کو پاملنا کیا جائیں ظلم کی ایک شکل یہ بھی ہے جسا کہ آج بعض لوگ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر نوحہ کرتے ہیں، ماتم مناتے ہیں نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی سلسلے میں جو نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے دیکھیں یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً ان کی شہادت کا واقعہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اس پر ہم تمام کو غم ہیں افسوس ہیں اس شہادت پر اور ہم جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب سب سے زیادہ محبوب جو ہے نوازے کو جو ہے جس بے دردی سے شہید کیا اس پر ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم غم منائیں اور ہمیں غم ہونا چاہیے افسوس کرنا چاہیے اس بات پر لیکن ہم وہی کہیں گے اپنے زبان سے اور اپنے آزا و جوارے سے وہی ہم کریں گے جس کا حکم شریعت اسلام میں دیا ہے نوحہ کرنا، ماتم کرنا، گریبان چاک کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے لولہان کرنا خون سے اور اس طرح کی جو بھی حرکتیں کی جاتی ہیں جس سے اسلام نے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سختی سے جو ہے نوحہ ماتم سے منع کیا اور سلسلے میں آپ نے وعیدیں سنائی اور آپ نے یہ بھی کہا لئیسہ منا لئیسہ منا من لتم الخدود و شق الجیوب و دعا بدا والجاہلیہ کہ ہمیں سے وہ شخص نہیں ہیں جو اپنے گالوں کو پیٹیں اور اپنے گریبان کو چاک کریں اور جاہلیت کی طرح جو ہے دعوے کریں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نوحہ کرنا ماتم کرنا یا جاہلیت کے امور میں سے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے نبی کے زندگی میں بہت سارے صحابہ اکرام آپ کے خاص رشتہ داروں کا انتقال ہوا سید الشہدہ حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اسی طرح جنگ اہد ہی میں جہاں حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا وہیں پر بہت سارے صحابہ ستر صحابہ شہید ہوئے اسی طرح واقع رجی میں بارہ صحابہ کو شہید کیا گیا تھا بیر مونہ میں ستر ایسے صحابہ کو شہید کیا گیا دھوکے سے جو خرہ کہلاتے تھے قرآن کے قاری تھے قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے والے تھے اور ان کے وفات پر ان کی شہادت پر اللہ کے نبی سعاصم نے ایک مہنہ مسلسل آپ نے خنوط نازل آپ نے پڑھی اور ان کے لئے بدعا کی ان قبیلوں رعال و زکوان اسیہ اور اس طرح کے جو خبیلے تھے جنہوں نے دھوکا دیا تھا جیسا کہ صحیح بخاری مذکور ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر کیا ہے اسی طرح ہم جانتے ہیں قلیفہ سانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نماز کے حالت میں نماز فجر میں آپ کو شہید کیا گیا آپ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا اور اسی طرح خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سن چالیس حجری میں نماز فجر کے لئے آپ جمعہ کا دن تھا نماز فجر کے لئے آپ جا رہے تھے تو آپ کو بھی شہید کیا گیا تو بڑے بڑے کبارِ صحابہ کو جو ہے شہید کیا گیا اور اس شہادت پر صحابہ اکرام نے نوحہ ماتم کی مجلس سے منعقد نہیں کی اور اس طرح نوحہ ماتم آپ نے نہیں کیا بلکہ صرف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمیں کہنا ہے اور وہی زبان پر وہی الفاظ لانا ہے جس سے اللہ رب العامین جو ہے راضی ہوتا ہے تو اس مختصر جو ہے اس تمہید کے بعد محرم کی جو فضیلت ماہ محرم کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی احادیث ثابت ہیں ایک مشہور روایت جو صحیح مسلم کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ اللہ کا مہینہ یعنی شہر اللہ المحرم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے مہنے محرم الحرام کے ہیں یہ سب سے عظیم مہنہ ہیں اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے امام نووی رحمت اللہ علی نے اس حدیث کی روشنے میں کہا کہ اس حدیث میں بالکل اس بات کی سراحت ہے وداحت ہے کہ رمضان کے بعد ماہ محرم روزوں کے لئے سب سے افضل مہنہ ہیں اسی طرح امام شوکانی رحمت اللہ علی نے نیل الوطار میں اس حدیث کو ذکر کر کے کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل محرم الحرام کے روزیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی اس دن آشورہ کی دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا یہ وحی دن تھا جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے اس کے ظلم زیادتی سے نجات دی تھی اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے کہا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کرنے کی زیادہ حق دار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اسی طرح آشورہ سے پہلے ایک دن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی جیسا کہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں عندہ سال تک زندہ رہوں تو ضرور جو ہے محرم کی نوی تاریخ کو جو ہے روزہ رکھوں گا تو اس حدیث کے روشنی میں علماء نے کہا کہ دو روزے رکھے جائیں ایک آشورہ دسم محرم کو اور اس سے پہلے ایک دن نوی محرم آشورہ سے پہلے ایک دن نوی تاریخ کو جو ہے ایک روزہ اور دسمی دونوں کو ملا کر دو دن جو ہے روزے رکھے جائیں یہی جو ہے سلف کا طریقہ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی فضیلت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو دعوت کی صحیح روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے جو ہے پچھلے ایک سال کی گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے ماف کریں گے تو اس روزوں کی کافی اہمیت ہے ان دو روزوں کی اور اس کی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی توفق ادا فرمائیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں آمین سم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی